اب ہیمنٹ تھکرال ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ہیمنٹ ماننگ ٹو یو آج اٹلیس گوڈ ماننگ تو کہہ سکتے ہیں جس طرح کے سنکیت ہیں سیریز کو کیسے کہیں گے دیکھیں گوڈ ماننگ میرے حساب سے کل جس طرح سے بزار نے 77 پھر سے رسپیکٹ کیا وہاں سے ایک ریباؤنڈ لیا حالانکہ کل کی کلوزنگ سے میرے خیال زیادہ امید نہیں تھی کہ 78 کے اوپر بزار کھولے گا تو وہ تھوڑا سا 78 کال رائٹرز کو سرپرائز کر سکتا ہے لاس دو دن کا 78 جو کال رائٹنگ ہوا ہے اس کا ایوریج ہے چوبیس روپے پچاس پیسے اگر آپ 7830 کے اوپر سسٹین کرتے ہیں تو میرے خیال آج آپ کو اور شورٹ کورنگ دیکھنے کو ملے گی اور بزار ایک بار 7880 دوبارہ جائے گا مجھے نہیں لگتا بزار 7880 کے اوپر سسٹین کر پائے گا اور بزار 7880 تک جاتا ہے تو وہاں سے واپس ایک بار تھوڑا سا پروفٹ ٹیکنگ دیکھنے کو ملے گا ابھی ایمنت آپ ٹھیک ہے جیسے آپ نے کہا شورٹ کورنگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 7800 کے کال رائٹر کے لیے آپ کا سرشن بھاری ہوگا ایمن یہ رہی بات انڈیکس پر وہ سٹاک فوچرز جہاں پر ایکسپاری سے پہلے یا تین سٹاک سرشن پہلے سے کافی شورٹ بلڈپ تھا اور وہاں پہ کورنگ کے بہت سٹرونگ چانسز ہیں جن میں شورٹ کورنگ کے سارے تیزی آئے گی وہ کون کونسے سٹاکس ہیں ایمنت دیکھیں میرے خیال سب سے جو دو اہم نام آپ دیکھیں گے وہ ہوں گے آئی سی سی بینک اور ایس بی آئی ایک تو یہ سب سے زیادہ انڈر پرفارمر ہیں بینکنگ میں اور سب سے زیادہ شورٹ پوزیشنز ہی اوپن ہیں تو اگر آپ آئی سی سی بینک اور ایس بی آئی میں شورٹ کورنگ دیکھیں گے تو میرے خیال یہ دونوں کا جو ویٹیج ہے بینک نفٹی میں اور سب سے بڑی بات جو سنٹیمنٹ پوزیٹیو کر سکتے ہیں وہ میرے خیال ان دونوں سٹاکس میں سب سے زیادہ دیکھنے کو ملے گا اور دوسرا میں بولوں گا میٹل سٹاکس میں جو لاسٹ دو تین دن میں ہم نے دیکھا ہے شورٹس ان ٹاٹا سٹیل جو کافی زیادہ بھر کے آئے ہیں شورٹس ان جی ایس ڈی بلیو سٹیل تو میرے خیال میٹلز اور بینکنگ یہاں پہ مجھے شورٹ کورنگ دیکھنے کو ملے گی اور یہ جو چار نام میں نے لیے ہیں ان میں سب سے زیادہ شورٹ پوزیشن سے بلکل راکیش اس بیچ ٹیک مہندرہ دیکھیں یہ پری اوپن میں خریب چار پسنٹ اوپر ہے نمبرز کے بعد انہوں نے فیصلہ بھی لیا ہے کہ پیمنٹ بینک سے بھی واپس اٹ رہے ہیں ٹیک مہندرہ آپ کو کیسے لگ رہا ہے چارٹس دیکھیں ٹیک مہندرہ میں ایک بوٹمنگ کے سگنل مل رہے ہیں اور آپ دیکھیں تو کافی لمبے سمیے سے سٹاک انڈر پر فارم کر رہا تھا کل کی کلوزنگ اراؤنڈ فوریٹی کیا اور آج جو پری اوپننگ سا سنکیت مل رہے ہیں وہ فور نائنٹی نائن کے اراؤنڈ کے مل رہے ہیں اور ایک بار یہ سٹاک فور نائنٹی تھری کے لیولز کو اوپننگ کے بعد ڈیسائسیب لی توڑتا اور اس کے اوپار اگر سسٹین کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے میر کنزرویٹی بیسیس پر بھی آپ دیکھیں تو 530-535 کے لیولز ٹیک مہندرہ میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایماند آپ کے ایک بہت فوریٹ سٹاک نے اشوک لیرن نے کل 100 روپے کے لیول سے فل بیک دیا ہے آپ پارٹی سپیٹ کیسے کریں گے یہاں پر دیکھیں ورندر سٹاک ایم نے بہت ایمپورٹن لیول کو رسپیکٹ دیا ہے جیسے آپ نے بولا 99.50 99 بہت سٹرانگ بوٹم ہے 105 اور 104 50 اگر یہ لیول کروس کرتا ہے تو واپس سے 112 کی ایک ریلی شروع ہوتی ہے بٹ اگر آپ بہت شارٹ ٹرم کے لیے کھلنا چاہتے ہیں تو 99.50 کے اوپر جب تک رہے تب تک آپ اس کو پلے کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے 105 سے 106 کے بیچ کا ٹارگٹ تو ڈیفینیٹ نہیں نظر آتا ہے اور اگر آپ تھوڑا سا رسک ٹیکنگ ہیں تو 105 کا کال بھی لے سکتے ہیں اگر یہ مہینے کا لیں گے تو بالکل ہی زیرو کے قریبی ہے تو وہاں پہ تھوڑا گینز زیادہ آ سکتے ہیں بٹ یہاں سے 105 تک کا ٹارگٹ ڈیفینیٹ لی لگ رہا ہے کل کی ایک اور بڑی کہانی تھی یاد رکھی گا وی آر ایل لوجسٹکس اور کل لگ بگ لگ بگ آٹھ بچ کے تیس منٹ پہ ہم نے آپ کو سجید کر دیا تھا کہ کمپنی نتیجے خراب ہیں اور یہ کتنا پرسن نیچے اکیس پرسن نیچے دو سو ساٹ کے سطر پہ پچپد روپے کی گراباتی یہاں پہ بیانا لوجسٹکس کل بھی گراب دیکھیں 20 پرسن نیچے کل ہم نے مینجمنٹ سے بات کی مارکٹ بند ہونے کے بات بات ہوئی ہماری اور وہ اپنے سٹانس پر قائم ہے کہ ہم ایرلین شروع کریں گے اور اس کے لئے جو بھی کلیٹرل ہوگا وہ جو لوجسٹکس پیس ہے لوجسٹکس بزنس جو ہے اس میں سے کچھ بھی کلیٹرل نہیں دیا جائے گا اور خیر اب وہ دیکھیں آپ نمبرز کو دیکھیں گے ایک بات ہے میر یہ جو جہاد نام کشم دینا یہ بڑا خطرنا خطرنا نہیں تو یہ کہہ رہے کہ ہم اپنی رقم قریب 300 کروڑ اور اگلے سال تک انفیوز کریں گے اس وینچر میں اور جسے کہتے ہیں ایک سینس آف ڈیفائنس کہیں نا کہیں ان کی بات میں لگ رہی تھی کہ شیئر ہولڈرز کو بھلے ہی لگے یا سٹیکھ ہولڈرز کو بھلے ہی لگے کہ کاروبار صحیح نہیں ہیں انہیں تب بھی یہی لگا تھا جب ہم IPO لے کر آئے تھے بٹ چالیس اب دیکھیں 21% نیچے راکیش بی آر کل ہم نے دیکھا lower circuit پہ تھا آج بھی lower circuit پہ جائے گا کیا کتنا چیئے دیکھیں میر کافی خراب کل کے سطر میں بریک ڈیک دیکھنے کو ملا اور یہ سٹوک نیچے میں 280 تک مجھ لگتا ہے technically آسانی سے فسل سکتا ہے سب سے important چیز میر یہ ہے کہ جو لگ فسے ہوئے ہیں بہت ایک retail نیویش کی مانسکتا ہوتی ہے گرتے ہی چیز کو پکڑنے کی جس سے کل management کا statement تھا کہ جو کمپنی آپ کے سکین اس وقت آپ دیکھئے اوپر ہے 12% اوپر زی میڈیا آپ اسی کمپنی کا یہ چنل زی بزنس دیکھ رہے ہیں لیکن میں نتیجوں کے ادھار پر بات کر رہا ہوں کل سٹرونگ شرف نمبرز کے بعد یہ سٹوک لگ پک اس وقت دھائی روپے اوپر بارہ پرسن کی تیزی کے ساتھ میں بات نہیں کروں ستیجے پہ آپ کچھ دیر میں وہ نتیجہ آپ کے سکرین پر آئیں گے لیکن ان نتیجوں پر ری یہ پورا پورا سپیس تھنڈا ہے اس نتیجے کے بعد اس نے کچھ ڈیفرنٹ کرنے کا اینفیکٹ کہیں نہیں میں بھلہی آئی ٹی میں انفوسیس ٹھیک کر رہا ہو نا کر رہا لیکن میں نتیجوں کے بعد ایسا کروں گا 20 روپے کاؤنٹر اوپر پر ہے ہندال کو ایس پول بیک کر دین ہو سکتا ہے کیونکہ بہت سارے ایسی سٹوک جیسے بیو بی لنٹ سٹیٹ بینک آفید جن میں شورٹس کافی تھے وہ کبر ہونی کی رئی آئیں گے اور اگر آپ لوسر کی سائیڈ بے دیکھیں تو اس وقت سپلا آئیٹیا اور ڈاکٹر ریڈیز یہ تین سوکس جو کی لالشان مکڑے ہیں اس میں سے دو فارما 64 پوائنٹ سوپر اس بیش نفٹی کھلا ہے 7815 کا لیویل 66 پوائنٹ اوپر نفٹی اس سمیے ٹریڈ کرتے ہوئے اور جو ٹاپ گینرز ہیں اس میں جیسے دیکھ بھی رہا تھا پری اوپن ٹکس میں تو ٹیک انفوسیس قریب دیڑ پرسنٹ اوپر ہے بینک بروڑا دیڑ پرسنٹ اوپر HDFC limited BHEL لیوپن یہ کچھ اینے اکاونٹرز جہاں پر اچھا ایمپیکٹ دیکھنے کو مل رہا ہے اچھی تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے شروعات دور میں نیٹ اچھی شروعات دیکھتے ہی دیکھتے 83 سٹوکس تو لوگ دے ہی رہے سکرین پر آپ کی رہی کیا ہے اس سے انکو پر almost 7830 کل سبج جب نیفٹی پر یہ ٹارگٹ آئیں گے میرا ٹارگٹ تو ایک بار کیلئے اچھی ہو گیا ہیمنت یہاں سے آپ آگے کیا کریں دیکھیں ورندر میرے ساب سے یہ بہت امپورٹنٹ gap آپ اپنیگ ہو گیا ہے اور اگر پہلے ہاف انار جیسے میں نے کہا 7830 کے اوپر سسٹین کرتا ہے تو دیفنیٹل ایک بار 7880 کی طرف جانے کے چانسز بڑھ گئے ہیں تو میرے حساب سے اگر آپ دیکھتے ہیں اور 78 نہیں بریچ ہوتا یعنی سیلنگ پریشر نہیں آتا ہے اوپر سے تو آپ انٹرادے کے لئے لانگ کر سکتے ہیں کیونکہ 7880 کی طرف ایک بار بزار اور شورٹ کورنگ کے رہتے ہوئے ایزلی بڑھ سکتا ہے